نارکوٹکس کا ایک ایسا چلان ہے جو آپ کو بڑی ارلی سٹیج پہ مل جائے گا لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ محلوں میں علاقوں میں بہت زیادہ ڈرگ پیڈلرز کے کیسز آتے ہیں جناب ایک یارہ سو گرام دی بیل کرا دیتے ہیں بارہ سو گرام دی بیل کرا دیتے ہیں روٹین میں آپ کو ایف ای آریہ آتی ہے اب نارکوٹکس کے کیسز کے لیے پولیس کے سارے کے سارے گواہان ہوتے ہیں اور وان او تھری کی بھی وائلیشن اس میں نہیں آتی کیونکہ سیکشن ٹونڈی پائی سی این ایس اے کے اندر دیا گیا کہ جو ویٹنسز ہیں وہ پولیس کے پورے طریقے سے ان پر اعتبار کیا جائے گا ان کو اس بات پر ڈسکارڈ نہیں کیا جائے گا کہ یہ پولیس کے ویٹنسز لیکن کس طرح سے آپ بریک اپ کر سکتے ہو آج کل کے دور میں جو بہت زیادہ لا جس پہ جو نیا لا ڈویلپ کیا گیا that is regarding the representative sample کہ اگر آپ کے sample representative نہیں ہے تو پھر صدا آپ کو نہیں دی جا سکتے امیر زیب کیس بہت زیادہ آپ کو ملے گا آج کی ججمنٹ صاحب اگر پڑھیں گے پی ایل ڈی 2012 سپریم پورٹ 380 اور اس کے بعد پھر چودہ میں کیس لائیا پندرہ میں آیا سولہ میں آیا ابھی سولہ میں تھا 2016 سی ایم آر 707 ایٹ جیرو سکس ہے لیکن وہ سارا کے سارا بیس کرتا ہے امیر زیب کیس اب امیر زیب کیس ہے کیا دس کلو چرس پکڑی گئی جو دس پیکٹوں میں مشتمل تھی ہر پیکٹ کا وزن کرنے پہ ایک ایک کلو تھا ٹھیک ہے افرد مکبوسگی بنی دس سیمپل بھی جوا دی کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے اس کو سوال کرنا ہے جہاں پہ آپ کا کیس پلکل ختم ہو جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیس پر اپٹی پہلے تو منگوائیں کھلوائیں کیس پروپٹی کے جراب میں کیس پروپٹی observe بینگ ای ڈیفنس لائیر آپ کیس پروپٹی پورے طریقے سے observe کرنے کا لائٹ رکھیں آپ کوڑ تک ہیں کیس پروپٹی رکھوائیں جناب یہاں کیس پروپٹی رکھیں گی پاندہ ایک تھیلہ آپ کے سامنے آگے ہاں جی کتنے پیکٹ آپ نے لکھوائیں صاحب جی دس پیکٹ بزن کیا تھا جی کیا کتنا بزن تھا پر پیکٹ جی پر پیکٹ تھا جی کیج جی دس کلو ہو گئی جی دس کلو اچھا مجھے بتاؤ کہ ہر پیکٹ میں سے تم نے کہا میں نے سیمپل یہ جی لیے ایک پیکٹ کے اندر کتنے باریک سلابز ہیں بتا سکتے ہو یہ جو پیکٹ ہے یہ بندہ نا اس میں بتا سکتے نہیں اس میں بتا سکتے نہیں اس میں نہیں سر یہ تو کیس پروپٹی کھلوائی ہے کیس پروپٹی کھلے گی کلو کا پیکٹ آپ کے سامنے آگے آج کا دور یہ ہے پہلے چرس کا کیجی کا ایک پیکٹ آتا تھا چھتر کلاتا ہاں ایک کیجی کا آتا ہے آپ کیوں کے گردہ چال رہا ہے گردے کا دور ہے اور جو سیلر ہے وہ باریک سلابز کو ایزی لی بیج سکتا ہے چھوڑی سے کینچی سے کٹ کرتا ہاں سے توڑ کے لئے گئے وہ ایک کیجی کا پیکٹ نہ باریک سلابز جڑی ہوئی ہیں جو ایک سلاب کوئی پلاسٹک ہوا ہے ہر سلاب پلاسٹک ہوا ہے آپ اس کو کھولتے ہو وہ کیجی میں سے کلتی ہیں کس میں سے پندرہ کسی میں سے سولہ کسی میں سے دس آپ سب کو کھول کے گنتے ہیں وہ ٹوٹل بن جاتی ہیں دس میں سے کوئی ایک سو بیس بارہ 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 نکھ رہا ہے اب امیر زیب کیس یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایک سو بیس انڈیپینڈنٹ پیکٹس ہیں انڈیپینڈنٹ کپیسٹی میں نا تو ایک سو بیس سیمپل بھیجے جائے تو تب ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہوگا اور اگر وہ ایک سو بیس نہیں بھیجے گے کیونکہ آپ کے کیس کے اندر دس سیمپل گئے ہیں تو آپ ٹوٹل وزن کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک سو بیس پہ تو آپ کا ایک سلیب کا وزن نکلائے گا وہ آپ کرتے ہو وزن لیٹس پوز اگر کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے تو ذرا نکالیے گا آپ دس کلو کو ایک سو بیس پہ ڈیوائیڈ کریں یہ تراسی گرام یہ تراسی گرام کا بن جائے گا ایک اب پروسیکیوشن اگر سارا کیس میں ثابت کر لے تو انہوں نے سیمپل بھیجے ہیں دس یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دس سیمپل ہیں تراسی گرام کے حوالے سے یہ بن جائے گا آٹھ سو تیس گرام تو یہ آپ کا کیس سی سے سوچ ہو جائے گا بی میں اور اگر پروسیکیوشن کا سارا کا سارا کیس مان بھی لیا جائے باقی آپ نے جو ڈینٹ ڈالیں آپ اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو آٹھ سو تیس گرام سے زیادہ پروسیکیوشن کا کیس ثابت ہی موجود یہ ایک سرپرائز نہیں ہے یہ ایک پورا پروسس ہے جو آپ امیر زیب کیس پڑھیں گے پروسیکیوشن کا کیس پروسیکیوشن کا کیس پروسیکیوشن کا کیس پی ارلی 2012 ایسی 380 اب اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں دوڑ میلے رہے ہیں سارے کے سار سونا میلے رہے ہیں سیمپل ناکسیمون کتنا بھیجنا کنیے تو آئے جانبی لیٹا چاہیے سکریم کو سکریم کوٹ بیسیکلی یہ کہتا ہے ریپریزنٹیو سیمپل کو امیر زیب کیس کو ہائی لائٹ کار رہے ہیں بیسیکلی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے آئی جی پنجاب نے کہ آپ جتنی پکڑو ساری بھیجوا دو پی ایف ایسی لیکن پروسیکیوشن کے لیے ایک بات کروں گا اچھا آپ لوگ کو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو سیمپلنگ ہوتی ہے آپ کا جو فرانسک سائنس ہم بھیجواتے ہیں اس کا پروسیدر کہاں پہ ہے کبھی آپ کے ذہن میں ہے کس لوگ کے تحت ہم یہ سیمپل بھیجتے ہیں کسی کا کوئی کسی کے ذہن میں کوئی آنسر اس کو آپ سنتے ہیں لیبارٹری پہ جائے فرانسک سائنس کے لیے بھیجتے ہیں نا سیمپل کس لوگ کے تحت بھی پتہ کسی کو نہیں فرانسک سائنس ایکٹر اور اگر پارٹی کو سمجھے اور اگریوڈ ہو اس رپورٹ سے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے اس کی اپیل کر سکتے لیکن بیسک ہم اس چیز پر نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی ہم نے پڑا کیونکہ ہماری لیجسلیشن کی بہت کمی ہے بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں کہ جناب یہ کر دیئے میں کہتا ہوں ہم روز جاتے ہیں عدالتوں میں ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے سامنے میرا بھائی چھوٹا بیٹھا اس کو بہت زیادہ یہ سمجھے گئے ایسے چیمبر سے ہے کہ ٹریکٹیکل ہی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب ہم جرہ نہیں آج کریں گے کہ سیٹ پورا نہیں ہے کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ جی آج سیٹ پورا نہیں ہے پروسیکوشن کا سیٹ ہے تین گواہان پہ مدعی اور اس کے ساتھ دو آئی وٹنس ہے مدعی اور ایک آئی وٹنس ہے تیسرا آئی وٹنس نہیں ہے سیٹ کا میں نہیں آج جرہ کروں کیوں کہتے ہیں سوال سمجھو پہلے جرہ ڈسکلوز کیا تیسرا گواز آپ آئے گا میرے سارے سوالوں کے جو آتیار کر کے آجائے میرے ڈیفینس ڈسکلوز ہوتا ہے اب اس پہ اگر آپ کیس نہ ڈھونڈنے لگو تو آپ کو کیس نہ نہیں ملے گا اے آئی آرہ انیس سو چونتیس کی ایک ججمنٹ ہے وہ کہتی کہ اگر کسی کا ڈیفینس ڈسکلوز ہوتا ہے پریجیڈز ہوتا ہے اگر کیس ایکیوزڈ کہا تو اس کو پریفرس دیں گے کیوں ایکیوزڈ ایک فیوریٹ چائل این ڈی آئیز آف لاؤ ایک ججمنٹ ہوتا ہے ہماری آئی کورٹ سپریم کورٹ کیوں نہیں ججمنٹ دے رہی آپ پی ایل ڈی کے رسالے خریدتے ہو سپریم کورٹ آپ پڑھتے ہو پڑھتے ہیں رسالہ اس میں انگلیش لاؤ کیوں لکھ رہے ہیں انگلینڈ کے کیوں لکھ رہے ہیں ججمنٹ کہیں ہم ریفر کر سکتے ہوں صرف اس لیے کہ رسالہ آپ کا نہیں بند سکے گا رسالہ نہیں بکھے گا تو کمپنی بند ہو جائے گا لیکن فقدان ہے ججمنٹ کا کہ آپ ججمنٹ انٹرپوٹیشن آپ کریں نا انیس سو چونتی کی آئی آر کی بجائے اگر آپ ججمنٹ دیں تو ہم اسے کیوں نہ پڑھیں پھر ایک اور آپ کو بتاتا ہوں پرسیجر کی بات با خدا سی آر پی سی کو آپ نہ تکیئے کی جگہ استعمال کریں پڑھیں اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل لوں گا اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے آپ لوگوں کا بہت قیمتی ٹائم ہے ایک کیس کیا بھی ریسنڈی میرے لیے بھی نیا تھا جج کے لیے بھی نیا تھا ایک عورت کو آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد ہسپٹل میں ایک ساب انسپیکٹر آیا اور اس عورت نے اپنا بیان لکھایا کہ مجھے میرے خامن نے پٹرول ڈال کے آگ ڈالی اور اس وجہ سے لگائی تین سو چوبیس کا پرچہ درج ہوا اس عورت کے بیان پر اس عورت کی مدعیت میں چار دن کے بعد اس کی ریتھ ہوگی سبسیکوینٹلی تین سو دو کا سیکشن ایڈ ہوگی اب پروسیکیوشن کا سارا کیس یہ تھا کہ جناب یہ ایک ڈائنگ ڈیکلریشن ایسے ہی ہے نا کہ ایک عورت مرنے لی ہے وہ سڑیوی ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب مجھے فلانے نے جلایا ہے دوسری رائے کوئی نہیں ایک پروین ہے 174A چھے لائنے چار پانچ لائنے کہ اگر کوئی جلیوی عورت کیروسین آئل سے پیٹرول سے یا کوئی شخص ہسپٹل میں آئے گا تو ڈاکٹر پہلے میجسٹریٹ کو بلائے گا میجسٹریٹ اس کا بیان لکھے گا اور اگر میجسٹریٹ آویلبل نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کا خود بیان لکھے گا دو پرت تیار کرے گا سیل باندھ لفافہ لگا کے ایک فرد کنسرنڈ اس پی کے پاس اور ایک فرد کنسرنڈ سیشن جائج کو پجھوائے گا اور ایڈ ڈی ٹائم آف ایویڈنس اس لفافے کو ڈی سیل کرنے کے بعد اسے نکالا جائے گا اور اس کو پڑا جائے گا اگر یہ پرسیجر اڈاپٹ کیا گیا تو ایڈ اماؤنٹس تو ڈائنگ دیکلریشن اور وہ ہمارا کیس سیشن کوٹ سے میں ججمنٹ آپ کو دے دوں گا وان سیمٹی فور اے کی پرویئنٹی اوپر ڈاکٹر کو صرف تین سوال کیے کسی مجسٹریٹ کو بلایا نہیں کوئی بیان تم نے لکھا نہیں کوئی سیل باندھ لفافہ نہیں وان سیمٹی فور اے پتا ہے نہیں ایک کروڑ روپے ہم مدعی مانگتا تھا پچاس لاکھ روپے ملزم دیتا تھا میرے سیشن کوٹ سیڈ کے اوپر جب ان کی صلاح نہ ہو سکی میں نے اس لڑکے کے والد سے کہا ملزم کہ میں نے کہی بات سنیں زیادہ زیادہ آپ کے لڑکے کو کیا سزا ہو جائے انہوں نے کہی جی ڈیت سینٹنس میں نے کہا صلاح تو پھر بھی ہو سکتی ہے آپ کو روڑ پہ اس وقت دے دیجئے گا مجھے ایک کتاب کیس کر رہے ہیں انہوں نے کہی جی آپ کیس کر رہے ہیں ہم نے کیس کیا میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں مجھے کوئی پھڑ مارنے کی چوک نہیں میں آپ کو ایک بات جو لنک کروں گا کلین ایک وٹ کیا سیشن کوٹ سے چوز زفر اقبال کچھ حرصے کے بعد چوز زفر صاحب نے چائے پہ بلایا ہم چائے پیرے سے مجھے کہتے ہیں اور یار شاہ جی اے تیرے کیس کرتے تو پہلے دن ایک سو چوترے تھا میں نے نہیں پتا میں کہا آتھا 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 تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ میں نے یہی سے سکھی ہے انہی عدالتوں میں دھکے کہا کے سکھی ہے آپ کے اردگرد بہت کچھ ہے صرف اور میں نے آپ کو بتایا کہ بٹن جو ہے نا سوچ اس کو آن کرنے کی دیر ہے آپ کسی کا کس سوال ہے تو بتائیں سیمپل میں جاتا ہے جو ارکوڑ آتی ہیں وہ کہتے ہیں اس میں سلچی پائی پرسنٹ رہا ہے وہ چرس نہیں ہے بیسیکلی نا وہ کرتے سسٹم یہ ہے کہ وہ قوانٹیٹی یا قوالٹی پہلے چلتا رہا ہے اس کے بعد خونس صاحب نے جیجمنٹ دی تھی کہ قوالٹی میٹر نہیں کرے گی قوانٹیٹی چلے گی پلس صاحب کا آپ سیمپل یہ جو ہے نا بیسیک آپ اس کو کس پہ بریک اپ کر سکتے ہو سیمٹی ٹو آرز ہیں جس کے اندر سیمپل بجوانا ہوتا ہے لیکن نورملی ہوتا یہ ہے کہ سیمٹی ٹو آرز میں نہیں بجوائیا ہوتا اور سیف کسٹڈی کے حوالے سے ریجسٹر نمبر انیس میں اندراج ہونا چاہیے جو بھی مال مقدمہ رکھا جائے گا تھانے میں ریجسٹر نمبر انیس کا اندراج نہیں ہوتا نام ہورر کا اس حوالے سے بیان ہوتا ہے آپ اس کو توڑ سکتے ہو سیف کسٹڈی پہ اور ریسنٹ جتنا لائے وہ سیف کسٹڈی اگر آپ بریک اپ کر لو تو کلین ایکویٹر لاؤس میں سزا نہیں تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی میٹر کرتی ہے لیکن وہ جا کے کوانٹم اور پنشمنٹ بھی کرے گی پنشمنٹ کام ہو جائے گی لیکن آپ ایکویٹر نہیں ہو اس کی تعمیر اس طرح ہوتی کہ آپ انچیف جو ہوئے ہیں وہ سامنے رکھیں اور پیرا وائز لے کے چلیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ نے ایک سوال کیا ہے موقع کے حوالے سے پھر اگلا سوال آپ ریکاوری کا کر کے کیونکہ نا جاجب لکھا رہا ہوتا ہے وہ ایک سیکویس چل رہا ہوتا ہے اس سیکویس کے حوالے سے وہ نیا پیرگراف لے لیتا ہے اگر آپ یہ شو کرو گے نا کہ میں نے وہ سوال کیا سمجھ جائے گا کہ یہ بالکل نہ لڑی ہے تو یہ آپ کا اپنا پورٹ فولیو منٹین کرنے کے لیے بھی نا وہ جو آپ کے پاس انچیف لکھا لیکن آپ سجیشنز اپنے نوٹ کرتے جائیں آپ ضروری نہیں ہے کہ سجیشنز آپ ساتھ ساتھیں آپ سجیشن اینڈ پر دیسے میرے بھائی نے ابھی اینڈ کے اندر یہ کہا کہ سوچ آن کرنے کی ضرورت ہے آج کی یہ لیکچر اور واقعی لیکچرز کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ سے نالج شیئر کرنی ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ آئیڈیل پریکٹیشنرز جو کہ اپنی فیلڈ میں ان کو بھی سامنے لائے جائے اور یہ چیز آپ کو دکھائی جائے کہ ایک اچھا جو پریکٹیشنر آئیڈسٹینڈنگ پریکٹیشنر اس کا کیسے فنگر ٹپس پر ہوتا ہے معاملہ سارے کا سارا اور یہ چیز تو آپ سارے دوستوں نے دیکھی ہوگی دو چیزیں خاص طور پر اور طریقے سے بھی فرحاد بھائی کو فالو کرنا چاہیے لیکن ایک تو جو ابلیٹی ہے ہر چیز کے بارے میں سوچ کے جو ان کے فنگر ٹپس کے اوپر تھا ساری چیزیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے ساری چیزیں کامپریہنسیب آپ کو لیکچر دیا کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہوا ہے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے سارے دوستوں سے درخواست ہوگی اس کو ایمیلیٹ کریں اور دوسرا ایکشلی جس لیے ایک بہن کو ارمائر بھی بہت کرتا ہوں انتوزیازم جن کا جو پروفیشن کے بارے میں ہے اور جتنی ایکشلی جان لگا کے یہ بیچ میں اپنے پروفیشن کی ایک میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے تو سر لاہور بار اسوسییشن کی طرف سے ہم اب تہی دل سے آپ کا ایک لیے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا ایک لیے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس سے زیادہ اپنے کیمتی وقت میں سے ایک لیے میں سے کھانے کا بہت شکریہ سر بندلہ بندلہ